بیسک الیکٹرونکس ویڈیو نمبر ون تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو میں یہ سارے کا سارا کونسپٹ کلیر کروں گا کہ وولٹیج کیا ہوتے ہیں کرنٹ کیا ہوتا ہے آلٹرنیٹنگ کرنٹ کیا ہوتا ہے اور ڈاریکٹ کرنٹ کیا ہوتا ہے اے سی اور ڈی سی کرنٹ کیا ہوتا ہے دونوں کے اندر کیا ڈیفرینس ہے اور ان کو ہم کہاں پر کیسے یوز کرتے ہیں ساری کی ساری باتیں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا اور دو چیزیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں ویڈیو کے اینڈ میں میں نے آپ سے کچھ کوششن پوچھے ہیں اگر آپ نے اس ویڈیو کو صحیح طرح سے دیکھا ہوگا سمجھا ہوگا تو آپ ان کوششن کے آنسر ایزیلی دے دیں گے اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیئے گے نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میری تمام نیو آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے کریں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو فرینڈس سب سے پہلے بات کرتے ہیں والٹیج اور کرنٹ کے بارے میں یہ دونوں کیا ہوتے ہیں اور ان دونوں میں کیا ڈیفرنس ہے تو میں آپ کو ایک اگزیمپل کے سر یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ والٹیج اور کرنٹ کیا ہوتا ہے سپوز میرے پاس ایک پائپ ہے جس میں سے وارٹر فلو ہو کر آ رہا ہے اب پانی جو ہے وہ ہے کرنٹ اور پانی کا جو پریشر ہے وہ ہے والٹیج اسی طرح الیکٹرونکس کی زبان میں ہم کہتے ہیں دی فلو آف الیکٹرونز اس کال کرنٹ یعنی الیکٹرونز کے فلو کو ہم کہتے ہیں کرنٹ اور کتنے پریشر سے الیکٹرونز فلو کر کے آ رہے ہیں اس کو بولتے ہیں والٹیج تو فرنس جس طرح سے ہم لمبائی کو میئر کرتے ہیں میٹرز میں وارٹر کو میئر کرتے ہیں لیٹرز میں اسی طرح ہم کرنٹ کو میئر کرتے ہیں ایمپیرز میں اور والٹیج کو ہم میئر کرتے ہیں والٹ میں تو کرنٹ کا ایسا ای یونٹ ہوتا ہے ہمارے پاس ایمپیر اور والٹیج کا ایسا ای یونٹ ہوتا ہے ہمارے پاس والٹ اکثر آپ نے الیکٹرونکس کا کام کرنے والوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ یہ بلب 12 وولٹ 3 امپیر پر آپریٹ ہوگا یہ بلب DC 12 وولٹ 4 امپیر کی اوپر آپریٹ ہوگا یا پھر یہ سرکٹ AC 25-025 وولٹ کی اوپر آپریٹ ہوگا جس طرح سے امپلی فائر کے سرکٹس ہوتی ہیں تو اب یہاں پر دو چیزیں اور آگئی ہیں ایک چیز ہے ہمارے پاس AC کرنٹ دوسری چیز ہے ہمارے پاس DC کرنٹ تو اب یہ AC اور DC کرنٹ کیا ہوتا ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ AC اور DC کرنٹ ہوتا کیا ہے اور ان دونوں کے اندر کیا ڈیفرنس ہوتا ہے تو پہلے بات کرتے ہیں DC کے بارے میں یہ جو کرنٹ ہے یہ آپ کو بیٹریز کے تھوہ ملتا ہے یا پھر DC ایڈاپٹرز کے تھوہ ملتا ہے اس کرنٹ میں ایسا ہوتا ہے کہ اس کا سگنل جو ہوتا ہے وہ اپنی ڈائریکشن کو چینج نہیں کرتا اور اس کے اوپر جہاں پر بھی آپ کو DC سپلائی کی آوٹپوٹ ملے گی یا DC کرنٹ ملے گا وہاں پر آپ کو positive اور negative کا نشان دیکھنے کو ملتا ہے اور جتنے بھی DC کمپوننٹس ہوتے ہیں یا DC کے اوپر آپریٹ ہونے والی چیزیں ہوتے ہیں ان چیزوں کے اوپر بھی آپ کو positive اور negative کا نشان دیکھنے کو ملتا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی اگر DC پر چلنے والا سرکٹ ہوگا یا کوئی بھی DC وولٹ کے اوپر آپریٹ ہونے والی چیز ہوگی وہاں پر آپ کو positive اور negative کا نشان لازمی ملے گا اس میں آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ اگر آپ positive کو positive کے ساتھ اور negative کو negative کے ساتھ aٹیچ کرتے ہیں تو ہی آپ کا component کام کرتا ہے اگر آپ positive اور negative کو ultra connect کر دیتے ہیں تو آپ کا component کام نہیں کرتا تو DC supply میں signal اپنی direction کو چائے نہیں کرتا اور دوسری چیز یہی ہوتی ہے کہ positive اور negative کا خیال رکھتے ہوئے حملے components کے ساتھ connection کرنے ہوتے ہیں تو فرنٹز آپ بات کرتے ہیں اسی کرنٹ کے بارے میں ہمارے گھر میں جو بجلی آتی ہے جو کرنٹ آتا ہے وہ ہوتا ہے اسی کرنٹ � 작력 میں ہوتا ہے کہ کرنٹ جو ہوتا ہے وہ اپنی �لے داری ایٹی کو چینج کرتا رہتا ہے اس کا سگنل ہوتا ہے وہ اپنی داری ایٹی کو چینج کرتا رہتا ہے اگر آپ اپنے موبائل فون کے چارجر کو ہی لے لیں تو آپ نے اس کی بیک سائٹ کے اوپر یہ لکھا ہوا پڑھا ہوگا 220VAC-50Hz تو 50Hz کا یہاں پر یہی مطلب ہوتا ہے کہ AC کرنٹ جو ہوتا ہے وہ ایک سیکنڈ کے اندر سو دفعہ اپنی ڈائریکشن کو چینج کرتا رہتا ہے اگر 50Hz ہے تو اس کا مطلب سو دفعہ اپنی ڈائریکشن کو چینج کرے گا 60Hz ہے تو اس کا مطلب کہ ایک سو بیس دفعہ اپنی ڈائریکشن کو چینج کرے گا اور دوسری چیز AC کرنٹ کے اندر یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر ہمیں پوزٹیو اور نیگٹیو کا خیال نہیں رکھنا پڑتا تو یہاں میں آپ کو ایک اگزیمپل کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں میں اگزیمپل لے لیتا ہوں اپنے گھر کے ٹی وی کی یا پھر کسی بھی موٹر کی تو جب بھی آپ نے اپنے گھر کی چیزوں کی وائر کو بورڈ کے اندر پلگ ان کیا ہوگا تو آپ نے اس چیز کا خیال نہیں رکھا ہوگا کہ آپ نے پلگ کو سیدھا کنیکٹ کیا ہے یا پھر الٹا کنیکٹ کیا جس ڈائریکشن میں بھی آپ پلگ کو پلگ ان کرتے ہیں آپ کا جو ٹی وی ہوگا یا کوئی بھی موٹر ہوگی وہ آن ہو جائے گی یا کوئی بھی ایسی کرنٹ کی اوپر آپریٹ ہونے والی چیز ہوگی تو وہ آن ہو جائے گی کیونکہ ہمارے گھروں میں جو بجلی آتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے اور ایسی کے اندر ہمیں پوزٹیو اور نیگٹیو کا خیال نہیں رکھنا پڑتا دونوں ڈائریکشن میں اگر ہم اپنے سوچ کو پلگ ان کرتے ہیں تو ہماری جو ایسی کرنٹ کے اوپر آپریٹ ہونے والی چیزیں ہوتی ہیں وہ پروپر ورک کرتی ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ سمجھ آگئی ہوگی کہ ایسی کرنٹ کیا ہوتا ہے اور ڈی سی کرنٹ کیا ہوتا ہے آلٹرنیٹنگ کرنٹ اور ڈائریکٹ کرنٹ کے اندر کیا ڈیفرنس ہوتا ہے یہ بھی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی تو اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا کہ فلو آف الیکٹرونز کو ہم کہتے ہیں کرنٹ اور کرنٹ کو ہم میئر کرتے ہیں ایمپیئرز میں اور کتنے پریشر سے کرنٹ فلو کر رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں وولٹیج اور وولٹیج کو ہم میئر کرتے ہیں وولٹ میں کرنٹ کی آگے دو ٹائپس ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے آلٹرنیٹنگ کرنٹ جس کے اندر سگنل اپنی ڈائریکشن کو چینج کرتا رہتا ہے اور دوسری ٹائپ ہوتی ہے ڈائریکٹ کرنٹ اس کے اندر سگنل اپنی ڈائریکشن کو چینج نہیں کرتا آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ سمجھ آگئی ہوگی اب میں آپ سے کچھ کوششنز پوچھتا ہوں اگر آپ نے ان کوششنز کا آنسر کمنٹ باکس میں دے دیا تو اٹس مین کہ آپ کو اس ویڈیو کی ایک مکمل تفصیل کے ساتھ صحیح سے سمجھ آگئی ہے کوششن نمبر ون وٹ اس کرنٹ کوششن نمبر ٹو کرنٹ کو کس چیز میں میئر کرتے ہیں کوششن نمبر تھری اے سی کی فل فارم کیا ہوتی ہے کوششن نمبر فور ڈی سی کی فل فارم کیا ہوتی ہے کوششن نمبر فائیب اے سی کرنٹ میں فیفٹی ہارٹس کا کیا مطلب ہوتی ہے کوششن نمبر فارم کیا ہوتی ہے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیئے گے نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میری تمام نیو آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے کریں تانچس فر ویڈیو موسیقی 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 موسیقی